شفیق نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا اور کچھ عرصے بعد اس نے کاروبار سے اپنا حصہ واپس لے لیا اور وہ فوت ہو گیا شفیق کے بچے دکان میں اپنے باپ کا حصہ سمجھ کر جو چیز چاہیے ہوتی وہ لے جاتے اور اس سے پیسے بھی مانگ لیتے لیکن دکان والا انہیں کبھی منع نہ کرتا شفیق کے بچے جوان ہو گئے اور پڑھ کر اچھا کمانے لگے تو دکان والے نے انہیں پیسے دینے بند کر دیئے تو انہوں نے ماں سے بات کی تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے وہ فوراں دکاندار کے گھر گئے تو سامنے پولس کھڑی دیکھ کر وہ زاروں کتا رونے لگے کیونکہ دکاندار نے ان کی خاطر شفیق اور مراد دونوں ہی گہرے دوست تھے انہوں نے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک ایک ساتھی وقت گزارا تھا ابھی بھی دونوں مزدوری کر کے اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں واپس آ رہے تھے کہ جب راستے میں چلتے ہوئے مراد کے پاؤں میں موجود چپل جو کہ بہت پرانی ہو چکی تھی چلتے چلتے ٹوٹ گئی اس نے سے گھسیٹ کر آگے لے جانے کی کوشش کی مگر وہ تو جیسے ساتھی چھوڑ چکی تھی یہ دیکھ کر شفیق نے اپنے پیر سے ایک جوتہ اتارا اور اتار کر مراد کو دے دیا کہنے لگا کہ تم یہ پہن لو زمین بہت گرم ہے آج تو سورج میاں بھی بہت تیز آگ برسا رہی ہیں یہ سن کر مراد نے ایک نظر شفیق کو دیکھا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں میں آگے تک چلا جاؤں گا ویسے بھی گھر قریب ہی آ گیا ہے اگر میں نے تمہارا جوتہ پہن لیا تو تم آخر کیسے گھر جاؤگے جو شفیق نے بہت اسرار کیا لیکن اس کے باوجود مراد نے اس کا جوتہ نہ لیا تو اس نے بھی اپنے پیر سے جوتہ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے اور اپنے دوست کے ساتھ بغیر چپل کے ہی چلنے لگا یہ دیکھ کر تو جیسے مراد دل ہی دل میں مسکرہ اٹھا تھا دونوں کی دوستی یوں ہی گہری تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی بچپن سے ہی وہ یوں ہی ایک عربت دیکھتے ہوئے آئے تھے پڑھائی بھی انہوں نے صرف پرائمری تک ہی حاصل کی تھی حساب کتاب سب اچھے سے جانتے تھے مگر کوئی اچھی نوکری نہ ہونے کے وجہ سے دونوں ہی گاؤں میں موجود اینٹوں کے بھٹے پر کام کیا کرتے تھے سارا دن آگ کے سامنے رہ رہ کر تو جیسے دونوں کملات چکے تھے خاص کر گرمیوں میں یہ کام ان کے لیے بڑا ہی عذیتناک تھا ایک روز یوں ہی بیٹھے بیٹھے شفیق مراد سے کہنے لگا کہ ہم کب تک یوں مزدوریاں کرتے رہیں گے ہم اپنا کاروبار کیوں نہیں شروع کر لیتے کیا پتہ اللہ پاک ہمیں اس میں برکت دے اور ہم اس میں مزید ترقی کرنے لگیں دونوں کی ہی شادی کو ایک سال ہونے والا تھا اب انہیں اپنے مستقبل کی فکر تھی بیوی تھی پھر بچے ہو جاتے تو خرچیں مزید بڑھ جاتے اب ایسی صورتحال میں وہ صرف مزدوری کر کے تو پیسے نہیں کما سکتے تھے اسی خاطر انہوں نے سوچا اور پھر ایک روز مراد آ کر شفیق سے کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم گاؤں میں اپنی ایک کریانے کی دکان کھول لیں دیکھو تو گاؤں کے لوگ روزانہ کا سودا سلف لینے کے لیے اتنی دور چاہتے ہیں اگر ہم اپنے گاؤں میں ہی دکان کھول لیں گے تو لوگوں کو یوں باہر نہیں جانا پڑے گا بلکہ اپنے ہی گاؤں سے وہ سودا سلف لے لیں گے اور یوں دکان بھی اچھی چل نکلے گی یہ منصوبہ اچھا تھا اور اس میں کافی منافع بھی تھا مگر پیسے بھی لگنے تھے دونوں نے سوچ و بیچار کیا اور پھر یہ سوچا کہ ان کے پاس جو زمین موجود ہے اس کا کچھ حصہ بیچ کر دونوں ہی اپنی طرف سے اس دکان میں حصہ ڈالیں گے جب انہوں نے اس بارے میں اپنی بیویوں سے مشفرہ کیا تو انہوں نے بھی یہی سلا دی کہ آپ لوگ آگے قدم بڑھائیں خدا آپ کے کام میں برکت ضرور ڈالے گا دونوں دوستوں نے پیسے کٹھے کیا اور پھر گاؤں میں ہی ایک دکان کھول لی ضرورت کی ہر چیز اس دکان میں موجود تھی یوں گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی سہولت ہو گئی ہر کوئی ان کو دعا دینے لگا اور یہی کہتا کہ خدا تم دونوں کے تعلق میں مزید برکت ڈالے اور یوں ہی اتفاق سے زندگی گزارتے رہو دکان یوں ہی چلتی رہی کئی سال گزر گئے جب مراد کے بھی بچے ہو چکے تھے وہیں شفیق کے بھی بچے اور بچیاں تھی دونوں کی زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی بچے جب بھی دکان پر آتے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر لے جاتے خاص کر چوکلٹس اور ٹوفیاں تو بچوں کی مرہوب خزا تھی ایک بچہ چیز لینے کے لیے آتا تو کہتا چاچا یہ چیز تو میری ہو گئی اب میرے باقی بہن بھائیوں کے لیے بھی چیز دے دو دکان پر اگر شفیق ہوتا یا پھر مراد دونوں میں سے جو بھی موجود ہوتا وہ اپنے دوست کے بچوں کو بھی برابر کی چیز دیا کرتا کبھی کبھار دکان پر مراد بیٹھتا تو کبھی شفیق دونوں میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو پوری پوری ڈیوٹی نبھایا کرتے اور سارا دن کا جو بھی منافع ہوتا دونوں برابر میں بانٹ لیا کرتے یوں ہی وقت گزر رہا تھا کہ جب ایک روز مراد شفیق کے پاس آیا وہ کافی پریشان لگ رہا تھا یہ بات شفیق نے بھی نوٹ کی تھی آخر پوچھے بغیر نہ رہ سکا اسے محسوس ہوا تھا جیسے اسے کسی بات کا ڈر ہو یا جھجک ہو وہ ایک روز خودی مراد سے کہنے لگا کہ بتاؤ کیا بات ہے میں کتنے دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ جیسے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کوئی بات ہے جو تمہیں کہتے ہوئے کترہت محسوس ہو رہی ہے یہ سن کر مراد نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ یار شفیق مجھ پر ایک مسئیبت آن پڑی ہے مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے یہ سن کر شفیق فورا حیرت میں مبتلا ہوا تھا اگلے ہی پل اپنے دوست کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ یار تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا اپنے دل تک یہ بات کیوں رکھی ہم تو دکھ سک کے سانجے دار ہیں تو مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے میں تمہیں ابھی رقم لا کر دیتا ہوں ارے تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے یہ سن کر مراد نے گہری سانس خارج کر کے شفیق کو دیکھا اور کہنے لگا کہ بات اگر چند ہزاروں کی ہوتی تو میں تجھے کہہ دیتا مگر اب مجھے بڑی رقم کی ضرورت ہے اور میں یوں اتنا بڑا کرز بھی نہیں لینا چاہتا جب شفیق نے اسرار کیا تو مراد کہنے لگا کہ مجھے تین لاکھ روپے کی ضرورت ہے اتنی بڑی رقم وہ سوچ میں پڑ چکا تھا پھر کہنے لگا کہ تمہیں اتنی بڑی رقم کی آخر ضرورت ہی کیا پڑی خیریت تو ہے گھر میں بھابی اور بچے تو ٹھیک ہیں نا یہ سن کر مراد نے گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگا کہ دراصل مجھے دماغ کی کوئی بیماری ہو چکی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر وقت پر علاج نہ کروایا گیا تو دماغ میں بن رہی رسولی پھٹ جائے گی اور میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا یقین مانو میں نے یہ بات اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتائی اور میں سب سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں پہلے تو سوچا کہ خدا خیر کرے گا بھلا ایسی بھی کیا بیماری میں تو ہٹا کٹا ہوں بس کبھی کبار بخار ہو جایا کرتا ہے مگر کل رات سے دماغ میں شدید درد کی ٹی سے اٹھ رہی ہیں اب تو جب بھی دماغ میں ٹی سے اٹھیں تو ناک سے خون آنے لگتا ہے آخر کب تک اپنی بیوی بچوں سے اپنی یہ بیماری چھپاتا پھروں گا ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو کہتا ہے کہ اڑھائی سے تین لاکھ روپیہ تو لگ جائے گا اس لیے اب اتنے پیسے تو میرے پاس موجود بھی نہیں ایک مرتبہ تو یہ بھی سوچا کہ بیوی کا زیور بیچ کر اپنا علاج کروالوں مگر پھر یہ سوچ کر منع کر دیا کہ اگر میری زندگی لکھی ہی اتنی ہوئی ہے اور اس کے باوجود میں مر گیا تو میری بیوی بھلا بچوں کا خرچ کیسے اٹھائے گی وہ زیور اس کے مشکل وقت کے لیے پڑے ہیں شفیق نے جب اپنے دوست کی اتنی خطرناک بیماری کے بارے میں سننا تو اس کا وجود لرس چکا تھا اگلے ہی پل کہنے لگا کہ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا بتاؤ میرے لائک کیا خدمت ہے یہ سن کر مراد نے ایک نظر شفیق کی نظروں میں دیکھا اگلے ہی پل نظریں پھیر کر کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس دکان سے اپنا حصہ بیچ دوں تم کسی اور کو اس دکان میں حصہ دار بنا لو اور اس کے بدلے مجھے پیسے دے دو تاکہ میں اپنا علاج کروا سکوں شفیق نے یہ سنا تو سوچ میں پڑ گیا پھر کہنے لگا کہ یہ دکان کسی اور کو بیچنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ دکان میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور تمہیں اس کے بدلے پیسے دے دیتا ہوں مراد کبھی بھی کسی کا احسان لینے والوں میں سے نہ تھا یہ بات شفیق بھی جانتا تھا اس لیے اس نے وہ دکان اپنے نام کر لی اور اس کے پیسے مراد کو دے دیے دونوں دو سودہ سلف لینے کے بہانے شہر جایا کرتے اور وہاں مراد کا علاج ہونے لگا تھا مگر شاید اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی ایک روز رات کو دماغ میں ایسا درد اٹھا کہ اس کے ناک موں اور کان سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے پورا بستر خون سے بھر گیا بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو چیخنے چلانے لگی اور تو کوئی اس کا سہارا نہیں تھا سوائے ہمسائے شفیق صاحب کے آدھی رات کو روتی دھوتی ان کے دروازے پر دستک دینے لگی وہ بھی اپنے گھر میں بے خبر سو رہے تھے دروازے سے رونے کی آواز سنی تو گھبرا کر اٹھ پیٹھے جب تک شفیق مراد کو ہسپتال لے کر گیا تب تک وہ دم توڑ چکا تھا اس کی دماغ کی رسولی پھٹ چکی تھی اور وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر چکا تھا مراد کی میت سہن کے بیچوں بیچ پڑی تھی اس کی بیوہ اور تین یتیم بچے اس کے سرحانے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے یہ اچانک کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی مرنے سے پہلے مراد نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ وہ دکان سے اپنا حصہ ختم کر چکا ہے اس لیے اب اس دکان پر اس کا کوئی حصہ نہیں وہ صرف اور صرف شفیق کی ہی ملکیت ہے یوں ہی وقت گزرتا گیا اور وہ اپنے باپ کے جانے کے غم کے ساتھ ساتھ جینا بھی سیکھ گئے تھے مراد کے بچے جب بھی دکان پر جاتے تو کوئی نہ کوئی چیز لے کر گھر آ جاتے ایک روز یوں ہی تینوں بچے جب گھر واپس آئے تو مراد کی بیوہ سہن میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی بچوں کے ہاتھ میں اتنی زیادہ کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو ڈانٹنے لگیں کہنے لگی کہ آئندہ کے بعد تم لوگ دکان سے کوئی چیز لے کر نہیں آوگے پیسے کہاں سے آتے ہیں تم لوگوں کے پاس یہ سن کر وہ بچے کہنے لگے کہ پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے وہ دکان تو ہماری اپنی ہے شفیق چاچا تو ہمیں یہ ساری چیزیں مفت میں دے دیا کرتے ہیں یہ سن کر مراد کی بیوہ پریشانسی ہو چکی تھی بھلا وہ کیوں کسی کا احسان لیتی اب تو اس کا شوہر بھی موجود نہیں تھا جو وہ پیسے دیتا پھرتا نہ ہی اس دکان میں ان کا حصہ تھا وہ اپنے کمرے میں گئی اور گلے کو دیکھا جس میں اس نے مشکل وقت کے لیے جمع پونجی جمع کر رکھی تھی اس نے اپنے اس گلے کو توڑا اور اس میں سے کچھ پیسے نکال کر دکان کی جانب چلی آئی جب شفیق نے اپنے مرہوم دوست کی بیوہ کو آتا دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا اگلے ہی پل اپنے بیٹے کو دکان پر بٹھایا اور بڑی عزت و تقریم کے ساتھ مراد کی بیوہ کو اپنے گھر لے آیا مہمان خانے میں بٹھایا پھر کہنے لگا کہ کیا بات ہو گئی تھی بھابی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے بتاتی میں خود آ کر آپ کو دے جاتا آپ کو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت آن پڑی یہ سن کر مراد کی بیوہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی کہ بھائی میرے بچے تو پرانی آتوں کے ہی آدھی ہوئے پڑے ہیں جب ان کے اب آپ کے ساتھ دکان پر کام کرتے تھے اس لئے وہ بلا جھجک دکان پر آ کر کوئی بھی کھانے پینے کی چیز اٹھا کر لے جاتے ہیں اب تو مراد بھی نہیں رہے اور وہ دکان بھی آپ کی ہے اس لئے آپ میرے بچوں کو چیزیں نہ دیا کریں جب وہ چیز لینے آئے تو آپ انہیں ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا کریں دو تین دن آپ نے ایسا کیا تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے یہ بات سن کر تو جیسے شفیق تڑپ اٹھا تھا کہنے لگا کہ میں کیوں ایسا کروں بھابی ہرگز نہیں جیسے میرے اپنے بچے ہیں ویسے ہی مراد کے بھی بچے مجھے اپنی اولاد جیسے ہی پیارے ہیں بھلا میں کیوں ان کو ڈانٹوں اور ان کو منع کروں بھلا ہی میرے دوست کا اس میں کوئی حصہ نہیں مگر میں ہرگز بچوں کو منع نہیں کروں گا آخر کتنی چیز کھا لیتے ہیں مہینے کے چار پانچ سو روپیہ بس آپ فکر مت کریں اور نہ ہی اپنے دل پر کوئی بوجھ رکھیں جب مراد کی بیوہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ بھائی میرا تو آپ سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے پھر آپ کیوں مجھ پر یہ احسان کر رہی ہیں وہ شخص گہری سانس حارش کر کے رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے رب کی خاطر یہ نیکی کر رہا ہوں بھلا ہی میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں مگر مراد کو میں اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا حقوق ہیں آپ کے مجھ پر اور اگر میں یہ چھوٹی سی نیکی کر دوں تو بھلا کیسا احسان یہ سن کر مراد کی بیوہ گھر واپس آ چکی تھی وہیں جب شفیق نے اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کی تو اس کی بیوی بھی گہری سانس خارج کر کے رہ گئی وہ بھی اپنے شوہر کی طرح بڑی ہی خدا ترس اور رحم دل خاتون تھی کہنے لگیں کہ ان کے تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں خود بھی بڑی پردہ دار خاتون ہیں اس لئے آپ ان کے بچوں کو کبھی مت ڈانٹنا نہ ہی انہیں کسی چیز سے روکنا ٹوکنا بلکہ یوں ہی آپ ان کا خیال رکھتے رہنا خدا اس کے بدلے ہمارے بچوں کے بھی نصیب اچھا کرے گا اس کے بعد تو جیسے معمول ہی بن چکا تھا ہر مہینے جو بھی منافع ہوتا اس میں سے ہر ماہ آٹھ سے دس ہزار کے بیچ بیچ پیسے شفیق آ کر مراد کی بیوہ کو دے دیا کرتا ان پیسوں سے ان کے گھر کا گزر بسر چل جایا کرتا اور وہ خاتون چار دیواری میں رہتے ہوئے شفیق کو دعائیں دیتی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی خود بھی وہ سلائی کڑھائی جانتی تھی کپڑے سی کر وہ بچوں کی بڑھائی کے خرش نکالنے لگی بچوں کی آتیں ابھی تک نہیں بدلی تھی وہ یوں ہی دکان پر جاتے کبھی کولڈ رنگ کو اٹھا کر لے آتے کبھی چپس اور کبھی یوں ہی مفت میں سودہ سلف لے کر گھر چلے آتے شفیق نے آج تک بچوں کو نہیں چتایا تھا انہیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ اب ان کا اس دکان پر کوئی حق نہیں رہا الٹا جب اس کے اپنے بچے یہ چیزیں لینے کے لئے آتے تو وہ انہیں وہاں سے بھیج دیا کرتا کہ اگر میں تم لوگوں کوئی بار بار کھانے پینے کی چیزیں دیتا رہوں گا تو بھلا گھاکوں کو کیا دوں گا مگر آج تک اس نے کبھی بھی ایسے الفاظ مراد کے بچوں کو نہیں کہے تھے یوں ہی وقت گزرتا گیا خدا کے فضل سے دکان میں منافع بھی کافی آ رہا تھا کئی سال گزر جانے کے باوجود پیسے بقائدگی سے مراد کے ہاں پہنچتے رہے یوں ہی گزارا کرتے ہوئے مراد کی بیوہ نے اپنے تینوں بچوں کو خوب پڑھایا لکھایا تھا وہ تینوں اب نوکریوں بھی کرنے لگے تھے اور بڑی کمپنیوں میں بھی اپلائے کر رہے تھے تاکہ انہیں اس سے بھی بہتر نوکرییں مل سکیں اب تو مراد کی بیوہ کے اپنے بچے بھی کما رہے تھے اس نے سوچا کہ وہ جا کر شفیق بھائی سے کہہ دے کہ اب بچوں کو مفت میں چیزیں دینا چھوڑ دیں بلکہ ہم سے پیسے لے لیا کریں اب ہم میں وہ غریبی نہیں رہی آپ کے ہم پر احسانی بہت ہیں جو آپ نے آج تک کبھی ہمیں کسی تکلیف میں نہیں رہنے دیا یہ سوچتے ہوئے مراد کی بیوہ اپنے گھر سے نکلی مگر جب دکان کی جانب گئی تو دکان کو تالہ لگا ہوا تھا اسے بڑی حیرت ہوئی آج تو جمعہ بھی نہیں تھا تو پھر دکان کیوں بند تھی وہ وہیں سے چلتی ہوئی شفیق کی گھر پہنچی تھی اندر داخل ہوئی تو شفیق بیمار چارپائی پر پڑا تھا اس کے بچے اور بیوی اس کے پاس ہی بیٹھے تھے شفیق کو دل کی بیماری تھی دو دن پہلے ہی ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا مراد کی بیوہ کو تو اس بارے میں پتا ہی نہیں تھا جو ان کی عیادت کو جا سکتی وہ وہیں پر کرسی پر بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی جیسے ہی بچے وہاں سے گئے تو وہ دونوں میاں بیوی سے کہنے لگی کہ اب تو وقت بھی گزر چکا ہے اب آپ میرے بچوں کو مفت میں چیز نہ دیا کریں آپ کی اپنی بھی طبیعت خراب ہے اس لئے پیسے دینا بند کر دیں آپ کے سو خرچے ہیں ایسے ہی باتیں کر کے مراد کی بیوہ گھر واپس آ چکی تھی دو دن بعد ہی شفیق کا بھی انتقال ہو گیا اور یوں مراد کی بیوہ پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والا شفیق اس دنیا سے دھیروں دعائیں لیتا ہوا اپنی آخرت سوارتہ چلا گیا شفیق کی دکان اب اس کے بیٹوں کے ہاتھ آ چکی تھی وہیں مراد کے تینوں بیٹے شہر میں نوکریاں کرتے تھے ایک مرتبہ جب واپس آئے تو چھوٹا بیٹا ماں سے پوچھنے لگا کہ اممہ اس مہینے کے ابھی تک دکان سے پیسے نہیں آئے یہ سن کر مراد کی بیوی نے نفی میں سر ہلایا تو وہ مشتل ہو چکے تھے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی ہمارا بھی تو اس دکان میں حصہ تھا بھلے ہی شفیق چاچا فوت ہو چکے ہیں اور دکان اب ان کے بیٹے سنبھال رہے ہیں مگر ہمارا بھی تو اس میں اتنا ہی حصہ بنتا تھا نا بیٹے کی بات سن کر مراد کی بیوہ نے گہری سانس خارج کی اور اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس پولایا پھر اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی کہ بچو میں جو بات کرنے جا رہی ہوں دھیان سے سنو تمہارے ابا نے وفات سے پہلے ہی اس دکان سے اپنا حصہ لے لیا تھا کیونکہ وہ دماغ کی بیماری میں مبتلا تھے اور اس کے لیے بھاری رقم چاہیے تھی یہ بات صرف میں اور وہ جانتے تھے اور نہ ہی اس دکان پر ہمارا کوئی حق ہے اور نہ ہی ان پیسوں پر ان کا خلوص تھا کہ وہ ہمیں ہر مہانہ پیسے دیتے تھے اور میں نے تم لوگوں کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا یہ سن کر تو تینوں بیٹے حقہ بکہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے تھے شرمندہ ہونے لگے کہ آخری کے بعد وہ کیسے نہ جان سکے نہ ہی شفیق چاچا نے ایک مرتبہ بھی انہیں بتایا تھا وہ تو دھڑلے سے اپنا حق جتاتے ہوئے دکان میں جایا کرتے اور چیزیں اٹھا کر لے آیا کرتے تھے وہ شرمندہ ہو چکے تھے چند ہفتوں بعد گلی میں ایک شور سا اٹھا تھا جب مراد کے بڑے بیٹے نے باہر جا کر دیکھا تو کہنے لگا کہ گلی میں تو پولیس کی گاڑی آئی ہوئی ہے اور وہ لوگ شفیق چاچا کے گھر جا رہے ہیں مراد کی بیوہ کے تو سینے پر ہاتھ کیا تھا آخر ایسا بھی کیا ہوا کہ پولیس آ گئی اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو وہاں پر کیا مشکل ہے خبردار پیچھے مت ہٹنا جس طرح تمہارا شفیق چاچا تمہارے باپ کے بعد ہمارے ساتھ سائے کی طرح کھڑا رہا آج تم لوگوں نے بھی حق ادا کرنا ہے مراد کے بیٹے جب ان کی ہاں پہنچے تو وہاں پولیس کھڑی تھی دراصل شفیق جب سے بیمار پڑا تھا دکان پر ٹھیک سے دھیان نہیں دے پا رہا تھا جو بھی منافع تھا اور سمان خریدنے کے پیسے تھے وہ سب ہی اس کے علاج پر خرچ ہو رہے تھے وہ کرایا کے گھر میں رہتے تھے اور اب یہ مکان مالک ان سے کرایا کی ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ کئی ماہ سے کرایا جمع نہیں کروا پا رہے تھے اب تو کرایا بھی لاکھوں روپے میں جا چکا تھا پولیس آئی کھڑی تھی اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ یہ لوگ اس گھر کو خالی کریں ورنہ سب کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جائے گا مراد کے بیٹوں نے کسی نہ کسی طرح منت سماجت کی پولیس والوں کو سمجھایا کہ ہمیں کچھ وقت دیں ہم آپ کو ساری رقم لٹا دیں گے پولیس والے بھی اور مالک مکان بھی اس زمانت پر وہاں سے چلے گئے جیسے ہی پولیس والے وہاں سے گئے تو مراد کی بیوہ بھی اس گھر پہنچ چکی تھی انہیں تسلی دینے لگی کہ فکر مت کرو آپ کا کرز بہت جلد ادا ہو جائے گا تینوں بچوں کی نوکریاں اچھی جگہ لگی نہیں تھی کچھ اپنے پاس بھی جمع پونجی تھی ان سب نے وہ پیسے جمع کیے اور جا کر مالک مکان کو اس گھر کا کرایا ادا کیا جب یہ خبر شفیق کی بیوی اور بچوں تک پہنچے کہ ان کا کرایا ادا ہو چکا ہے تو وہ ساکت رہ چکے تھے شفیق صاحب کی بیوہ مراد کی بیوہ کے پاس آئیں روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے ہم پر یہ احسان کیوں کیا ہم تو آپ کے رشتے دار بھی نہیں تھے پھر کیوں آپ نے ہماری رقم ادا کی یہاں تک کہ میرے بھائی اور باقی رشتے دار بھی خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے یہ سن کر مراد کی بیوہ نے گہری سانس خارج کی کہنے لگی کہ ایک وقت تھا جب ہم پر بھی ایسی نوبت آئی تھی مگر آپ کے شہر نے کیسے میرے بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا ان یتیموں کو پال پوس کر اس نوبت تک پہنچایا کہ آج ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہیں تو بھلا ہم آپ کی اس نیکی کا بدلہ ضائع کیسے ہونے دیتے ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ مدد کی ہے خدا کی رضا کی خاطر جیسے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی یہ سن کر وہ دونوں خواتین ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی تھیں یہی محبت اور خلوص تھا جو انہوں نے اپنے بچوں کی رگ رگ میں سما دیا تھا وہ دکان جس میں سودا سلف بلکل ختم ہی ہو چکا تھا دکان میں تمام تر سودا سلف لا کر مراد کے بچوں نہیں دیا تھا اور اس دکان کو ایک مرتبہ پھر سامان سے بھر کر شفیق چاچا کے بیٹوں کے حوالے کر دیا موسیقی موسیقی